الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریق له ونشهد ان سیدنا ومولانا محمد عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى اللہ باذنه وسراجا منيرا اما بعد فان اصدق الحديث كتاب اللہ وخير الہدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ صدق الله العظیم رَبِّ شْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَحْلُ الْعُقْدَةً مِّلْ لِسَانِي يَفْطَفُ قَوْلِي سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ قابل احترام معزز بزرگو عزیز نوجوان دوستو اور بھائیو اس حقیقت سے ہم اچھی طرح واقف ہیں کہ دنیا میں جو بھی قوت ہوتی ہے وہ اپنا غلبہ چاہتی ہے چاہے وہ قوت حق کی قوت ہو یا باطل کی اپنی بقا کے لیے اپنے وجود کے لیے اپنے تحفظ کے لیے وہ غلبہ چاہتی ہے البتہ حق کے غلبے میں اور باطل کے غلبے میں سب سے بڑا فرق ہے وہ یہ ہے کہ حق اپنے غلبے کے ذریعے یا پھر اپنے غلبے کے بعد معاشرے میں امن اور سکون قائم کرتا ہے معاشرے میں عدل و انصاف قائم کرتا ہے عوام اور ریایہ کو ان کے حقوق عطا کرتا ہے اور عوام کو تحفظ فراہم کرتا ہے اس کے برقلاب باطل جب اقتدار پر آتا ہے باطل کو جب غلبہ نصیب ہوتا ہے تو وہ اپنے غلبے کے ذریعے سے صرف اپنے لیے سکون اور امن چاہتا ہے وہ اپنا تحفظ کرنا چاہتا ہے اپنے تحفظ کے لیے اپنے سکون کے لیے اور اپنے اقتدار اور اپنی کرسی کو بچانے کے لیے عوام کے حقوق کو ضبط کرتا ہے چھیندتا ہے معاشرے کے امن و سکون کو تہو بالا کرتا ہے اور معاشرے کے اندر عدل و انصاف کا خون کرتا ہے باطل کی قوت یہ چاہتی ہے کہ اس کے مقابل میں کوئی نہ رہے اگر رہے تو ایسے افراد رہیں جو اس کے آگے سر جھکانے والے اس کی ہاں میں ہاں منالے والے ہوں اس کے ہر جھوٹ کو سچ کہنے والے ہوں یا پھرے کہ اس کے ظلم کی ترویز کرنے والے اس کی ظلم کو پھیلانے والے یا پھر ظلم و ستم میں عدل و انصاف کے خون میں اس غلبہ باطل کا ساتھ دینے والے لوگ اپنے اس مقصد کے حصول کے لیے باطل مختلف قسم کے حربے استعمال کرتا ہے معاشرے کے اندر خاص کر ایسی قوتیں جو اس کے خلاف کھڑی ہو سکتے ہیں ان پر ظلم و ستم کرتا ہے انہیں خوف و حراس میں مقتلہ کرتا ہے اور انہیں جانی اور مالی نقصان میں مقتلہ کرتا ہے یہ ایک ایسا حصول ہے ایسا کھلیہ ہے جو انسانی تاریخ کے اندر پوری انسانی تاریخ کے اندر انسانوں نے دیکھا ہے ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے اب بھی اسی قسم کے حالات ہم دنیا بھر میں دیکھ رہے ہیں موجودہ ہندوستان جس میں ہم رہ رہے ہیں اس میں مسلمانوں کے ساتھ چند برسوں سے خاص کر آزادی کے بعد سے جو سلوک کیا جا رہا ہے ہمیں اچھی طرح جانتے ہیں ظاہر سے بات ہے کہ غلبہ اہل حق کا نہیں ہے اس موقع پر بظاہر تو اس باطل قوت نے اہل حق کو یعنی اہل ایمان کو دبانے کے لیے ان کی قوت کو کمزور کرنے کے لیے جو حربیں استعمال کیے ہیں ان حربوں کو ہم جانتے ہیں اور حالات سے واقف ہیں مسلمانوں کو ہمیں جانتے ہیں مختصرا اگر اشارہ کیا جائے تو مسلمانوں کی قوت کو کمزور کرنے کے لیے ان کی معیشت کو کمزور کرنے کے لیے سازشیں کی گئی اس اندوستان کے اندر ان کی معیشت کو توڑا گیا مختلف فسادات کے ذریعے سے ان کی دکانوں کو ان کے مکانات کو نظر آتش کیا گیا اور اس طرح ان کی معیشت کو ان کی اکانومی کو کمزور کر کے ان کی قوت کو کمزور کیا گیا قریب قریب تک ہم نے یہ دیکھا کہ مختلف قسم کے بم بلاشت کے فرضی افسانوں کے ذریعے سے فرضی واقعات کے ذریعے سے یا پھر بعض واقعات کو واقعی باز واقعات گھڑ کر یا پھر باز واقعات رونما کر کے اس کا الزام مسلمانوں پر ڈالا گیا مسلم نوجوانوں کو اس کے سلسلے میں گرفتار کیا گیا اور انہیں قید خانوں میں ٹھوسا گیا اور اس طرح نوجوانوں کی پوری جوانی کو بھرپور جوانی کو ضائع کر کے ان کی زندگیوں کو تباہ و برباد کیا گیا ہندوستان کے اندر پہلے بھی اور آج بھی مسلمانوں کو مختلف قسم کی خوف اور حراس میں مبتلا کیا جاتا ہے ینارشی کا خوف پہلے بھی دلایا جاتا رہا اب دو تین دن سے پھر ینارشی کا خوف دلایا جا رہا ہے ینارشی کا خوف یا پھر مختلف قسم کی ریزرویشن سے محرومی کا خوف یا پھر جان و مال سے محرومی کا خوف یہ خوف مسلمانوں کو دیا جاتا رہا ہے آج بھی دیا جا رہا ہے آزادی اظہار رائے کے نام پر فریڈم آف ایکسپریشن کے نام پر مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیا جا رہا ہے اسلام اور اسلامی شاعر کی توہین کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج متحرات کی امہات المؤمنین کی توہین کر کے مسلمانوں کے جذبات کو بھرکایا جاتا ہے اور ان جذبات کو اس کے رد عمل کو فسادات پر تبدیل کیا جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں ایک بڑی تعداد میں مسلمانوں کو گرفتار کر کے قید خانوں میں ڈال دیا جاتا ہے مساجد اور مدارس کے سلسلے میں کیا رویہ اختیار کیا جا رہا ہم جانتے ہیں مساجد پر پابندیاں لگائی گئیں مدارس پر گھروں پر بلڈوزر چلائے گئے بعض مسجدوں پر آستھا کے نام پر قبضہ کیا گیا اور ہندوستان کے مختلف ممالک پر اسی قسم کے گندے اور ضلیل ہتکنڈے استعمال کرنے کے آج بھی کوششیں کی جا رہے ہیں آزادی سے لے کر اب تک مسلمانوں کے مخصوص معاملات جس میں عوام کو کوئی پریشانی اور تکلیف نہیں تھی ایسے معاملات پر ایسے امور پر پابندیاں آئیت کی گئیں گائے کے زبیہ پر پابندی قربانی پر پابندی حلال پر پابندی آزان پر پابندی حجاب پر پابندی پرسنلہ پر پابندی یہ جتنی پابندیاں آئیت کی گئی ہیں پابندی سے پہلے چند سالوں سے پہلے تک ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ اس قسم کی پابندیاں ان چیزوں پر آئیت کی جا سکتی ہیں لیکن پابندیاں آج آئیت کی گئیں اس حقیقت کو سامنے رکھیں گے تو یہ کچھ بھی بعید نہیں ہے یہ ناممکن نہیں ہے کہ آئندہ دنوں کے اندر نمازوں پر پابندی آئیت کر دی جائے مساجد پر پابندی آئیت کر دی جائے مدارس اور مساجد بن کر دی جائیں یا پھر مدارس میں مساجد میں یا پھر مسلم تعلیم اداروں کے در اسلامی تعلیمات کے دینے پر پابندی آئیت کر دی جائے کوئی مشکل نہیں اور اس بات کا بھی امکان ہے اس بات کا بھی خطرہ ہے کہ مساجد میں مدارس میں رامائن کی ہو بھدوت گیتہ کی ہو منوسمرتی کی ہو اس کی تعلیم کو اس کے درس کو پڑھانے پر مجبور کیا جائے لازم قرار دے دیا جائے کفر اور شرک کے شاعر کو اختیار کرنے کو لازم قرار دے دیا جائے پھر مجبور کر دیا جائے ہو سکتا ہے ہمیں سے اکثر لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آ رہی ہو یہ چیز پیدا ہو رہی ہے یہ کیسے ممکن ہو سکتا یہ اسی طرح ممکن ہے جس طرح پہلے آزان پر پابندی ناممکن تھی آج ممکن ہوئی حجاب پر پابندی پہلے ناممکن تھی آج ممکن ہوئی جب باطل اقتدار حاصل کرتا ہے تو اپنے مقصد کے لئے ہر قسم کے حد کندے استعمال کرتا ہے جو ظلم ممکن ہو سارے ظلم اختیار کر سکتا ہے یہ کچھ چھلکیاں ہیں جو میں نے آدھا آپ کے ساتھ میں رکھی ہیں یہ حالات ہیں جن حالات میں مسلمان اس ہندستان کے اندر زندگی گزار رہے ہیں یہ حالات اور مسلمانوں کی مجبوری یہ مسلمانوں پر ظلم اختیار میں اس لئے بیان نہیں کیا گیا ہے کہ ہم اس سے سوچ کر خوف میں مبتلا ہو جائیں یا پھر واولہ مچائیں یا پھر اپنے حالات کا دکھڑا سنانے لگے نہیں بلکہ یہ بتانے کے لئے کہ ہماری جن حالتوں کے نتیجے میں یا پھر جن کرتوتوں کے نتیجے میں ان حالات سے ہم دوچار ہوئے ہیں ان کرتوتوں میں تبدیل الانے کی ضرورت ہے ہمارے رویوں میں تبدیل الانے کی ضرورت ہے ضرورت ہے اس بات کی کہ ان حالات کو بدلا جائے کیسے بدلا جائے کیسے حالات کا ہواوں کا روح بدلا جائے اس پر غور و فکر کی اس کے لئے لائے عمل اختیار کرنے کی ضرورت ہے سب سے اہم بات جو اس موقع پر سمجھنے کی ہے ہمارے لئے وہ یہ ہے کہ یہ جتنے بھی حالات اس وقت ہمارے سامنے پیش آئے ہیں اسلام ایک الگ رخ سے اسے دیکھنے کی ترقیم کرتا ہے سب سے پہلی بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جتنے بھی حالات ہیں یہ حالات ہمارے لئے نئے نہیں ہیں یہ اچھی طرح جین میں رکھیں ایسا نہیں کہ یہ حالات ابھی اس امت پر پہلی مرتبہ پیش آئے ہیں نہیں یہ حالات امت مسلمہ کے لئے نئے نہیں ہیں اس قسم کے حالات اس سے پہلے پوری اسلامی تاریخ اس قسم کے حالات سے بھری پڑی ہے انبیاء کی تاریخ مسلمانوں کی تاریخ اس قسم کے واقعات سے اس قسم کے خوف و حراج سے اس قسم کی ظلموں سے کم سے بھری پڑی ہے انبیاء علیہ وسلم کی زندگیوں کا صحابہ کرام کی زندگیوں کا متعلق کر کے دیکھیں کیا انبیاء علیہ وسلم کو قتل نہیں کیا گیا کیا حضرت یعیاء علیہ السلام زكریہ علیہ وسلم کے قتل کی واقعات ہم نے نہیں سنیں کیا حضرت ابراہیم علیہ وسلم کو قتل کرنے کیلئے آگ میں نہیں جھوکا گیا تھا حضرت عیساء علیہ السلام کے قتل کے در پہ نہیں ہوئے تھے ان کے دشمن کس بنیاد پر کہ انہوں نے کلمہ حق کا اعلان کیا تھا وہ چاہتے تھے کہ لوگ اسلام پر قائم رہے یا پھر جو اہل ایمان ہیں انہیں اپنے ایمان پر اپنے دین پر عمل کرنے کی آزادی حاصل رہے اس بنیاد پر انہیں قتل کیا گیا اور پھر ان کے قتل کی سازشی کی گئی قرآن مجید علیہ الاعلان یہ کہتا ہے پوری وضاحت کے ساتھ کہتا ہے کہ صرف ایمان لانے کے نتیجے میں ان کے ایمان کی وجہ سے انہیں زندہ جلا بھی آ گیا دہتی ہوئی آگوں میں زندہ بھون دیا گیا بڑوں کو چھوٹوں کو بچوں کو عورتوں کو مردوں کو تمام موگوں کو اس میں زندہ جلا دیا گیا صحابہ کرام کے واقعات قریب کے خطبات میں بھی آپ نے سنے کیا حضرت یاسر رضی اللہ عنہ کو حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کو قتل لے کیا گیا حق پر ثابت قدمی کے نتیجے میں کیا حضرت ایمان رضی اللہ عنہ کے قتل کی سازشی نہیں ہوئی تو یہ قتل کے واقعات آپ کے چھوڑی ہیں یہ تو پوری اسلامی تاریخ بتاتی ہے کہ جس نے بھی اسلام کا نام لیا جو اسلام پر ثابت قدم رہتا ہے اسے قتل کرنے کی کوششیں ہوتی ہیں اسے نیست و نابوت کرنے کی کوششیں ہوتی ہیں ینارسی کی جو بات ہم کرتے ہیں کیا ینارسی پہلی وطبہ ہمارے سامنے آیا نام نیا ہوگا لیکن حدکنڈے پہلے بھی استعمال کیے گئے حضرت عبراہیم علیہ السلام کو حجرت پر مجبور کیا گیا انبیاء علیہ السلام نے حجرت کی حضرت شعب علیہ السلام کو بھمکی دی گئی کہ یا تو اپنے پرانے جن پر واپس آ جائے یا پھر بستی سے نکل جاؤ ہم نکال دیں گے یہ خراج کر دیں گے تمہارا نبیاء کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملک بدر کر دیا گیا شہر سے نکال دیا گیا حجرت پر مجبور کیا گیا ینارسی پہلی مرتبہ نہیں آئی ہمارے سامنے یہ واقعات بھی پہلے ہو چکے ہیں کلمہ کفر کے اظہار پر مجبور کرنے کی مثالیں اس سے پہلے بھی بے شماروں میں ہر دور میں ہوئی ہیں حضرت خباب رضی اللہ عنہ کے پیر کو کیوں جلایا گیا حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو تبتیر اعت میں کیوں گھسیت آ گیا حضرت عمار رضی اللہ عنہ کو کیوں مارا گیا اسی لیے نا کہ وہ کلمہ کفر کہنے پر مجبور ہو جائیں بادشاہ کے حاکمیں اللہ کے حاکمت کے بجائے ان بادشاہوں کے حاکمت تسلیم کر لیں اس بادشاہ کے حاکمت کو تسلیم کر لیں ان کے کلمے کے اخرار کر لیں حضرت بلال نے حضرت خباب نے اور دیگر صحابہ نے دیگر اہل ایمان نے ان کے قول کو خبول نہیں کیا جس کے نتیجے میں انہیں مارا گیا حضرت حبیب کا واقعات کے سامنے ذکر کیا میں نے ان کے جسم کے ٹکرے ٹکرے کر دیئے گئے لیکن کلمہ باقل کو انہوں نے قبول نہیں کیا تو یہ واقعات اس قسم کے حادثات اس قسم کے مظالم یہ پہلی مرتبہ اہل ایمان پر نہیں ہے بلکہ ہر دور میں اہل ایمان کے ساتھ اس قسم کا معاملہ پیس آتا رہا ہے لہٰذا ان حالات سے اہل ایمان کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں سب سے اہم بات جو ہمارے لئے خوشخبری ہے ان حالات میں ہمارے ایمان کو جلہ بخشنے والی چیز ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا کہ یہ حالات یہ واقعات یہ مظالم یہ ظلم و ستم یہ خوف و حراس تمہارے ایمان میں اضافے کا ذریعہ ہے اس سے بڑی خوشخبری کیا ہو سکتی یہ واقعات ہمارے ایمان میں اضافے کا ذریعہ ہم اس رخ سے نہ دیکھیں کہ یہ ہمارے پر ظلم ہے اس رخ سے نہ دیکھیں کہ یہ چیزیں ہمیں کمزور کر رہی ہیں اس سے مسلمانوں کی طاقت کم ہو رہی ہے ان کی تعداد کم ہو رہی ہے اس رخ سے نہ دیکھیں بلکہ اس رخ سے دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم تمہیں آزما رہے ہیں یہ ہماری آزمایش ہے تم کہتے ہونا کہ ایمان سب سے قیمتی چیز ہے اللہ پر ایمان سب سے قیمتی چیز ہے جان قیمتی چیز نہیں تم کہتے ہو تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ واقعہ تمہاری رگاہ میں ہم پر ایمان قیمتی ہے یا پھر تمہاری جان قیمتی ہے ہم ذرا آزمانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ آزماتا ہے جان کو پریشانی میں امتلا کرتا ہے جان لینا چاہتا ہے شہید کرنا چاہتا ہے ایسے موقع پر اگر کوئی مسلمان اپنی جان کی فکر کرے اپنے مال کی فکر کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے ایمان پر رفت کر دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ جھوٹا ہے تمہارے ایمان کا دعویٰ اس کے برخلاف جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ پر ایمان ہی زیادہ اہم ہے اللہ پر ایمان یہی زیادہ قیمتی چیز ہے اور آزمائش کے موقع پر اپنے اس دعویٰ کو ثابت کرتے ہیں اور اپنی جان کو قرمان کا نکلے تیار ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان کے ایمان کی قدر کرتا ہے اور ان کے ایمان کو قبول کرتا ہے تو ان لوگوں کا ایمان اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا جو اپنی جانوں کی قرمانی دینے کے لیے اپنی جانوں کا نظرہ نہ دینے کے لیے پیش پیش رہتے ہیں حالات سے گھبراتے نہیں بلکہ حالات کو اللہ تعالی کی آزمائش سمجھتے ہیں اللہ تعالی کی یہ سلمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایمان کی مضبوطی کو جاننے کے لیے کھرے ایمان اور کھوٹے ایمان کی پہچان کے لیے مومن اور منافق میں فرق کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی آزمائش لاتا ہے اور انہی آزمائش میں جو اپنی جان کی خیر مناتا ہے وہ منافق قدر پاتا ہے جو اپنی جان کو قربان کرتا ہے اپنے مال کو قربان کرتا ہے خوف نہیں کھاتا ایمان پر مضبوطی جمع ہوتا ہے وہ حقیقی مومن اللہ تمہارک و تعالیٰ کے قرار پاتا ہے تو یہ آزمائش خوف دلانے کے لیے نہیں ہے ہمارے ایمان کو جانچ لے کے لیے تو قرآن مجید کی ان آیات کو قرآن مجید کے اندر پیش کر رہا ان واقعات کو ان حقائق کو اسی نقطے نظر سے دیکھنا چاہے یہ ذہن میں رہے کہ جس قسم کے حالات دنیا میں پیش آ رہے ہیں ایسا نہیں کہ یہ ساری چیزیں اللہ کی مرضی کے بغیر چل رہی ہیں نہیں ہر چیز جو دنیا کے اندر ہوتی ہے اللہ کی مرضی سے ہوتی اس کی اجازت سے ہوتی ہے اللہ کی مرضی اور اس کی اجازت کے بغیر ایک پتہ بھی دنیا کے دن نہیں حل سکتا اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو رہا ہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے مسلمانوں کو اگر کچھ فائدہ پہنچتا ہے اللہ تعالیٰ کے مرضی سے مسلمانوں کو نقصان پہنچتا ہے تو اللہ تبارک وہ تعالیٰ کے مرضی سے ہو اگر یہ پوری انسانیت پوری امت جمع ہو جائے ایک جگہ وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةِ یہ پوری کی پوری امت اجتماعات على أن ينفعوك بشئن یہ جمع ہو جائے اس بات پر کہ وہ تجھے کچھ نفع پہنچائیں لَن يَنفعوك إِلَّا بِشَيْن قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكْ تجھے کچھ بھی نقصان کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتی سوائے اتنے جتنا اللہ تعالی نے تیرے مقدر میں رکھا ہے تجھے جتنا فائدہ پہنچانا تیرے لئے جتنا نفع اللہ تعالی نے مقدر کر رکھا ہے اس سے زیادہ نفع ہے پوری امت مل کر بھی تجھے نہیں دے سکتی اس کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَوِجْتَمَعُوكَ عَلَىٰ أَنْ يَذُرُّوكَ بِشَيْئِن اگر یہ سب کے سب جمع ہو جائیں اور تجھے نقصان پہنچانا چاہیں لَنْ يَذُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْئِن قَدْ قَتَوَهُ اللَّهُ لَكَ تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی نقصان پہنچا سکیں گے جتنا اللہ تعالی نے تیرے لئے نقصان لکھا ہے یہ پوری دنیا مل کر پوری باطل طاقت مل کر اس سے زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکتی جتنا اللہ چاہے گا اور اس وقت نقصان نہیں پہنچا سکتی جب اللہ نقصان نہیں پہنچانا چاہے گا تو ہمیں تکلیف میں مبتلا کرنا اللہ کی مرضی ہے اللہ کی مرضی کے بغیر اللہ کی اجازت کے بغیر یہ کچھ نہیں ہو رہا ہے یہ ذہن میں رکھیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کے مرضی اور اس کی اجازت سے ہو رہا ہے جب اللہ کی مرضی سے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں ہماری امتحان اور آزمائش کے لئے ہو رہی ہیں تو کیوں نہ ہم اپنے آپ کو اس امتحان میں اس آزمائش پہ کھڑا اتارنے کی کوشش کریں کیوں نہ ہم اس امتحان میں کھڑے اتریں کیوں نہ ہم اس امتحان میں کامیاب ہوں مجید ایک قرآن مجید کی آیات یہ بتاتی ہیں کہ موت کا ایک دن متعین ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ باطل قوتیں ہمیں مارنے پر آ جائیں تو وقت سے پہلے ہمیں مار دیں یا نہیں ہو سکتا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم باطل قوتوں کے آگے جھگ جائیں تو کچھ زندگی کچھ سال ایک سال زندگی کمیں مل جائیں نہیں ہو سکتا انسان جب اس دنیا میں آتا ہے اسی وقت اپنی موت کا وقت لے کر اس دنیا میں آتا ہے انسان کی موت کا اس کی زندگی کا اس کی زندگی کے ایام متعین ہیں اس سے ایک لمحے پہلے بھی نہیں مر سکتا ایک سیکنڈ بعد بھی نہیں مر سکتا لن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء آجلوہا جب ایک آدمی کی موت کا وقت اس کا آخری وقت آجاتا ہے تو اسے ایک لمحے کی بھی فرصت نہیں دی جاتی یعنی اس کی موت کا وقت متاخر معاقر نہیں ہو سکتا اور اس موت سے تم اپنی جان نہیں چھوڑا سکتے ڈر کر خوف کھا کے باطل کی قوت کو تسلیم کر کے اس کے سامنے جھک کر اپنی جانوں کو بچانے کی فکر کر کے تم موت کو ٹال نہیں سکتے تم جہاں کہیں بھی رہوگے تمہیں موت تو بہرحال آئے گی ولو کنتم فی بروجی مشیدہ چاہے تم مضبوط قلعوں کے اندر کیوں نہ چھپ جاؤ موت وہاں بھی آ کر تمہیں چھو لے گی جب موت وقت پر آنی ہے موت یقیناً آنی ہے تو کیوں نہ بہادری کی موت مری جائے کیوں نہ بہادری کی موت مرا جائے کیوں نہ شہادت کی موت حاصل کی جائے بزدری کی موت کیوں باطل کے سامنے جھک کر موت کیوں اپنے ایمان کو ناکام کر کے موت کیوں کیوں نہ ایمان کے مضبوطی کے ساتھ موت حاصل کی جائے کیوں نہ اللہ تعالیٰ کے دین پر استخامت کے مزارہ کرتے ہوئے اسلام پر دین پر عمل کرتے ہوئے مسلم ہونے کے حالت میں موت حاصل کی جائے تو قرآن مجید یہی بتاتا ہے کہ تمہیں ان حالات سے گھبرانے کی خوف کھانے کی کسی بھی قسم کی ضرورت نہیں لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کچھ سرطے ایسی ہیں جن سرطوں کی بنیاد پر تمہارا ایمان قبول ہوگا وہ کیا ہے قرآن مجید نے فرمایا اہل ایمان سے کہا گیا کہ یہ جو جن کی حالات ہیں یہ جو دشمنوں کی دانب سے خوف کی حالات ہیں تمہارے جانوں کا خطرہ ہے تمہارے مالوں کا خطرہ ہے ان خطرات میں ان مسائب میں ان مشکلات میں لا تہینو ولا تحزنو تم گھبراؤ نہیں تم خوف نہ کھاؤ چاہے جتنی بڑی مشکل آجائے تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ولا تحزنو کچھ نقصان ہو جائے تو غنگین ہونے کی ضرورت نہیں وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنُ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے اہل ایمان سے کہ تم ہی سر بلند رہوگی تم ہی سر بلند رہوگے تم غالب رہوگے ہو سکتا ہے بظاہر تم ناکام نظر آ رہے ہو تم مغلوب نظر آ رہے ہو لیکن تم غالب ہوگے ایک دن لیکن شرط یہ ہے اِن کنتم مؤمنین کہ تم مومن ہو تمہارا ایمان مضبوط ہو تم اپنا ایمان نہ بیچو تم اپنے ایمان کو کمزور نہ کرو اس شرط کے ساتھ اگر تم اس شرط پر قائم رہوگے تم اپنے ایمان کو مضبوط رکھوگے تو تم ہی سر بلند رہوگی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کے اعلان ہے فرمایا وَلَا تَحْزَنُوا سب سے پہلی بات جو اس میں بیان کی گئی لَا تَحْزَنُوا تم خوف نہ کھاؤ موت کا ڈرنی جان کے زائع ہونے کا ڈرنی مال کے نقصان کا ڈرنی کسی کے خوف دلانے کا ڈرنی وَلَا تَحْزَنُوا کچھ نقصان ہو گیا تو غمگین نہ ہو نقصان جو ہوا ہے وہ اتنا ہی ہوا ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے مقدر میں لکھا ہے اور اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا کہ نقصان تو لوگوں کا ہوتا ہی رہتا ہے اس سے پہلے دوسروں کا ہوا اس وقت تمہارا ہوا ہے شرط یہ ہے کہ تم سر بلند رہوگے سرط یہ ہے کہ تم ایمان کی حالت میں رہو انکن تم مؤمنین اگر تم ایمان کی حالت میں رہوگے تم ہی سر بلند رہوگے اللہ تعالیٰ اس آیت کے ذریعے سے یہ بتانا چاہتا ہے کہ جس ایمان کے نتیجے میں تم پر آزمائش آ رہی ہیں جس ایمان اور استقامت عمل سالح کے نتیجے میں تم پر آزمائش آ رہی ہیں اس ایمان سے ایک قدم پیچھے آٹھنے کی ضرورت نہیں اس ایمان پر مضبوطی کا مظاہرہ کرو جس طرز عمل کی وجہ سے تمہیں ستایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اس طرز عمل پر مضبوطی کے ساتھ جمع داؤ مزید اللہ تعالیٰ کے فرما پردار ہو جاؤ قرآن مجید کے اندر ان آیات کی روشنی میں ان آیات کو سامنے رکھنے کے بعد صحابہ کی ایمان میں جو اضافہ ہوا تھا صحابہ کو جب یہ کہا گیا تھا کہ جب تم پر جو آزمائش آتی ہیں تم پر جو مسائب آتے ہیں تمہاری آزمائش کے لئے تمہارے امتحان کے لئے تو ان کے ایمان میں جب بھی کوئی آزمائش آتی جب بھی کوئی پریشانی آتی ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاؤ جب بھی انہیں خوف گراتے ہیں صحابہ اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ ہوتے ہیں غزو احزاب کے سلسلے میں آتا ہے آپ کو معلوم ہوگا سن چھے ہجری میں جو غزو احزاب ہوئی ہے غزو خندق اس میں تقریباً دس ہزار کا لشکر مسلمانوں کے خلاف آیا تھا مسلمانوں کو اہل ایمان کو نیست و نابوت کرنے کے لئے جتنا بڑا لشکر اس وقت آیا تھا اس سے پہلے اتنا بڑا لشکر کبھی نہیں آیا صحابہ نے اس لشکر کو دیکھا تو صحابہ کے قدم ان کے جسم پر کپ کپی تعلیم نہیں ہوئی ان کے قدم لڑکھڑا ہی نہیں اس وقت یعنی بظاہر حالات خوف کے ہیں بظاہر حالات ایسے کہ مسلمانوں کو اہل ایمان کو صحابہ کو اپنی جان کی فکر کرنی چاہیے تھے ان سے بچ کر بات نہ چاہیے تھا لیکن صحابہ فرماتے ہیں بھئی یہ تو وہی چیزیں ہیں جس کا اللہ نے اور اس کے رسول نے وعدہ کیا تھا اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ تمہیں آجمائے جائے گا یہ تو ہماری آجمائش ہو رہی ہے ہم ثابت قدم رہیں صدق اللہ و رسول وہ کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا جس وقت انہیں خوف بلایا جا رہا ہے غزو احد کے بعد مسلمانوں کے اندر مسلمانوں کے استعمائیت میں خوف دلانے کے انہیں کمزور کرنے کی کوشش کی کب جبکہ ایک طرح سے ایک حیثیت سے شکر سے دوچار ہوئے ہیں مسلمان ستر صحابہ شہید ہوئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے خبر اٹھ چکی تھی اس کے بعد ان کے حوصلے بلند ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کر دیا گیا ایسی زخمی حالت میں کفار کا پیشا کرتے ہوئے صحابہ جاتے ہیں بہت دور تک ان کے انہیں پیشا کرتے ہیں جب کفار بھاگ جاتے تو مسلمان واپس آتے ہیں یہاں ابو سفیان اپنے ساتھیوں کے ذریعے سے مسلمانوں میں خوف پیدا کرنے کے لئے چند لوگوں کو بھیجتے ہیں اور یہ خبر پھیلا دی جاتی ہے کہ یہاں کفار جمع ہوئے ہیں اب پوری قوت کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ کرنے والے ہیں مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے گا تاکہ مسلمانوں کے دلوں میں خوف پیدا کیا جائے آج جس طرح ینارسی کا خوف دلائے جا رہا ہے مختلف قسم کے خوف مسلمانوں کو دلائے جا رہے ہیں اسی طرح کا خوف جنگ احط کے بعد جبکہ مسلمان بہت سارے صحابہ شہید ہیں باقی صحابہ انتہائی شدید زخمی ہیں ایسے موقع پر مزید حملہ کیا گیا خوف دلائے کر ایسے موقع پر جو الفاظ صحابہ کی زبان سے نکلے وہ غور کرنے کے ہیں قرآن مجید کہتا ہے یہ صحابہ جن سے لوگوں نے آ کر کہا کچھ لوگوں نے سازش کی طور پر کہایا پھر شیطان نے کہا جمع ہوگی بہت بڑا فوش تیار ہو رہی ہے بہت بڑا لشکر جمع ہو رہا ہے اب تم پر حملہ کرنے والا تمہیں خدم کر دے گا لہذا ان سے ڈرو ان سے بچنے کی تدبیر کرو قرآن کہتا یہ چیز جب انہیں کہا گیا کہ کفار کا لشکر تمہارے خلاف جمع ہو رہا ہے تو اس چیز میں ان کے دلوں میں خوف پیدا نہیں کیا ان کے ایمان میں اضافہ کر دی تو ایمان والا وہ ہوتا ہے جب مسائب اس کے سامنے آتے ہیں مشکرات اسے نظر آتے ہیں تو اس کے دل میں خوف پیدا نہیں ہوتا بلکہ اس کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے آج کے حالات ہمیں خوف میں مطلع نہ کریں آج کے حالات ہمارے ایمان میں اضافہ کرنے والے کیوں اس لئے کہ ان حالات میں ہم اپنے ایمان کو مضبوط کر سکتے ہیں ہم اپنے ایمان کو اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول بنا سکتے ہیں تو صحابہ نے فرمایا اس وقت جب یہ بات سنی انہوں نے کہا اللہ ہمارے لئے کافی ہے یہ کتنے لوگ جماع ہوئے ہیں کون ہیں وہ انسانوں کا لشکر کتنے جماع ہو سکتے ہیں دس ہزار ایک لاکھ زیادہ زیادہ یہ کہ جتنے انسان دنیا میں وہ سب جماع ہو سکتے ہیں لیکن ان تمام کے مقابلے میں اللہ بڑا ہے انہوں نے کہا ہمارے ساتھ اللہ ہے حسبن اللہ اللہ تعالیٰ ہمارے لئے کافی ہے نعم الوکیل اللہ تبارک وطالہ دہترین کار ساتھ جب اللہ ہمارے ساتھ ہے تو اللہ کے سامنے کہ یہ جو حقیر قوتیں حقیر طاقتیں ہیں یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے یہ یقین یہ ایمان ہمارے دلوں کے در ہونا چاہیے جب بھی مشکل حالات پیش آئیں جب بھی مسائب مسلمانوں کا سامنا کر رہے ہوں مسلمانوں کو خوف دلائے جا رہا ہو اور مختلف قسم کے واقعات کے ذریعے سے مسلمانوں کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو تم ہی سر بلند رہوگے بشر کہے کہ تم مومن ہو تمہارا اللہ پر ایمان مضبوط ہو اس بات پر ایمان مضبوط ہو کہ یہ جو حالات پیش آرے اللہ کی مرضی سے اس بات پر ایمان مضبوط ہو کہ یہ حالات ہمارے انتہان کے لیے ہماری آزمائش کے لیے ہمارے ایمان کو جانچنے اور پرکھنے کے لیے ہو رہے ہیں ایسے موقع پر جتنے بھی دشمنیاں یا پھر جتنے بھی حالات خراب ہو رہے ہیں یہ انسانوں کے طرف سے ہیں شیطان کے طرف سے ہیں اور اللہ کے مقابلے میں انسان اور شیطان طاقت ورنی انتہائی کمزور ہیں ہمارے ساتھ اللہ تبارک وطالعہ کے قوت ہے جب ہمارے ساتھ اللہ ہے تو پھر ہم کبھی مغلوب نہیں ہو سکتے ہم کبھی ناکام نہیں ہو سکتے یہ سوچ اللہ تبارک وطالعہ قرآن مجید کے ذریعے سے پیدا کرنا چاہتا ہے حالات جب بھی خراب ہوں حالات جب بھی بگنے ان آیات کو ان حقائق کو ہم ذہن میں رکھیں کہ موت کا ایک بن متعین ہے مسائب اور مشکلات ایمان کی آزمائش کے لیے ایمان کے کھرے کھوٹے ہونے کو پہچاننے کے لیے آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے مرضی سے آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ ہر مسلمان کو آزماتا ہے ہر مسلمان کو آزماتا ہے اور خاص کر جس کا ایمان جتنا مضبوط ہوگا جو مومن جتنا زیادہ جتنا بہترین عملیں صالح کرنے والا ہوگا اس کی آزمائش اتنی سخت ہوتی اور یاد رکھیں ہم میں سے ہو سکتا ہے ہم میں سے کچھ لوگوں کے لیے انتہائی علمیہ ہوئے کہ جتنی آزمائش کم ہوگی یا کہ دلیل ہوگی اس بات کی طرف کہ اتنا ایمان ہمارا کمزور ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں آپ نے فرمایا سب سے زیادہ سخت مسئبتیں سب سے زیادہ آزمائش سے جو آتی ہے وہ انبیاء علیہ وسلم پر اس کے بعد جو آزمائش آتی ہے ان لوگوں پر جو ایمان اور عمل کے اعتبار سے انبیاء سے قریب ہوں اس کے بعد اس سے زرہ کم ان لوگوں پر جو ایمان اور عمل کے اعتبار سے اس سے کم ہوں جتنا ایمان مضبوط ہوگا جتنا عمل سالح مضبوط ہوگا اتنی آزمائش سے زیادہ ہوتی چلی جائیں گی جتنا ایمان کمزور ہوگا اتنی آزمائش سے کم ہوتی چلی جائیں تو ایمان آزمائش کا آنا یہ ہمارے لئے خوش نصیبی کا ذریعہ ہے اس کا سامنا کریں مسائب اور مشکلات کو دعوت نہ دیں لیکن مسائب آ جائیں تو یہ سوچ کر کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آزمائش ہے اس آزمائش کے مقابلے میں ثابت قدم رہیں اپنے ایمان کو مضبوط کریں اپنا تعلق اللہ تبارک و تعالی سے مضبوط سے مضبوط ترین کرتے ہوئے دین اسلام پر استقامت کے مظاہرہ کرتے ہوئے ان مسائب کا مقابلہ کرنے کی کوشش کریں یاد رکھیں کہ سر بلندی انہی لوگوں کے لئے ہوگی کامیابی انہی لوگوں کے لئے ہے جو ایمان اور استقامت کے ساتھ زندگی گزاریں اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی موجودہ حالات میں ہم تمام کو اپنے ایمان کو مضبوط رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے اللہ تبارک و تعالی سے اپنے تعلق کو مزید مضبوط اور گہرا کرنے کہ اللہ تبارک و تعالی توفیق نصیب فرمائے ایمان اور عمل سالح پر استقامت کہ اللہ تبارک و تعالی توفیق نصیب فرمائے ان مشکلات کو آزمائش کا ذریعہ سمجھتے ہوئے گھبرانے کے بجائے پوری استقامت کے ساتھ پوری ہمت کے ساتھ پوری پمردی کے ساتھ ان مسائب کا ان مسائل کا مقابلہ کرنے اور ان سازشوں کو ان کوششوں کو ناکام کرنے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو توفیق اور سعادت نصیب فرمائے ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرہ حسنتا وقینا عذاب النار بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن العظیم و نفعنا و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم انہو تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم